میرے چاچا زاد بھائیوں کا مکان ہے میں اگی میں ریائش وزیر ہوں جو مجھے اطلاع ملی رات کو تو بارش تو بہت زیادہ تھی لیکن میں جب صبح آیا ہوں یہ واتیہ دیکھ کر بہت بڑا افسوس ہوا ہے کیونکہ بجلی کا اتنا بڑا رولہ ہے بجلی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا نقصان ہوا ہے دوسرا ادھر کے مقامی جو ممبر اور ہمارے جو ان کے علاقے کے جو نمائندگان ہیں ابھی تک کسی کو ہم نے ادھر آکے نہیں دیکھا میں ہوں آپ کو ہچوڑی ملدازمی اس وقت موجود ہو جسٹک مانسرہ کے نوہی علاقے یونی کونسل ملکپور کے علاقے جو شرپور کے مقام پر موجود ہو یہاں پہ رات کی تاریخی دو بجے کی ٹائم پہ شرکٹ کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ مکان جل کر خاک سار ہو گیا جس کے اندر تلائی زورات سونہ تلائی زورات اور نقدی چھے لاکھ رپے بتایا جاتا ہے کہ چھے لاکھ رپے یہاں پہ پیسے رکھے ہوئے تھے اور پورا مکان جل کر خاک سار ہو گیا سب سے بڑا علمی ہے تو یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر جو بجلی کی سارشٹکے کی وجہ سے بجلی آنا جانا آنکھ مچولی کی وجہ سے جو ان کا مکان خاک سار ہو گیا اس علاوہ ریسکیو مانسرہ وان وان ٹو کو اطلاع دی گی جس کی وجہ سے یہاں پہ روڈ نہ ہونے کی وجہ سے ریسکیو مانسرہ وان وان ٹو یہاں پہ اس کی گاڑی یہاں پہ نہ پہنچے کی یہ علاقے کی نمائندی کی ناہلی کا مو بولتا ہے ایک سکول ہے کہ اس علاقے یہ لوگ یہاں پہ پوری بسٹی پوری کمیونٹی یہاں پہ رہتی ہے یہاں پہ روڈ بالکل بھی نہیں ہے شہرپور مالک پور کے اندر جو ہے یہ علاقہ مقامی نمائندوں کا ناہلی کا مو بولتا ہے ایک سکول ہے یہ غریب ڈیڈی دار مزدور بندے تھے جس کا دیڈی لگا کر اپنا جو ہے روڈ بسر کرتے تھے اور اپنی زنگی گزارتے تھے لیکن چونکہ ان کا مکان بلکل حاصل ہو گیا اور ان کی زنگی بلکل خطو اور کی حکومت وقت اور ڈی سی مانسرہ و آئی سی مانسرہ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے جو بھی ہو سکے ان کے ساتھ مدد کی جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی میرے چاچا زاد بھائیوں کا مکان ہے میں اگی میں رعائش وزیر ہوں جو مجھے اطلاع ملی رات کو تو بارش تو بہت زیادہ تھی لیکن میں جب صبح آیا ہوں یہ واقعہ دیکھ کر بہت بڑا افسوس ہوا ہے کیونکہ بجلی کا اتنا بڑا رولا ہے بجلی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا نقصان ہوا ہے دوسرا ادھر کے مقامی جو ممبر اور ہمارے جو ان کے علاقے کے جو نمائندگان ہیں ابھی تک کسی کو ہم نے ادھر آکے نہیں دیکھا ہم اوگی سے آئے ہیں لیکن ادھر مقامی کسی کو بھی ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ مقامی نمائندہ کیا کرتا ہے اور ان کے روڈ کا جو حالات ہے وہ میں اس کو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا رسکیو ادھر پہنچ ہی نہیں سکتا ہے ٹیمپ ہے تو اس لیے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی اس محلے میں اگر یہ لوگ انسانیت کی ترتیب سے رہتے ہیں اگر یہ انسان ہے تو ان کا کوئی تریکہ کار ہونا چاہیے اور گورنمنٹ سے حکومت سے بھی ہے کہ ان لوگوں کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے پاسپورٹ، نقدی رقم اور زیورات کچھ بھی نہیں رہا ہے بغیر ہے کہ انسانوں کو اللہ پاک نے بچا لیا ہے لوگوں کی مدد سے جب لوگوں نے اتنی پہادری اور جرت کا مظاہرہ کیا ہے کہ انہوں نے انسانوں کو نکال لیا ہے بقایا کوئی بچانے کا کوئی ترتیب نہیں تھا اگر ہم آئے ہیں تو ابھی تک کوئی نمائندہ اس ایریا کا علاقہ کا نہیں پہنچا ہے نہ کوئی رسکیو ٹیم پہنچی ہے اور نہ کوئی پولیس والی پہنچی ہے کوئی بھی ابھی تک آپ کے سامنے ہیں کوئی ابھی تک کوئی بندہ نہیں آیا لہٰذا ہمیں یہ مطالبہ کرتے ہیں گورنمنٹ سے بھی اور آکے کے جو مشہران ہیں نمائندگان ہیں اس علاقے کی جن کے پاس نمائندگی ہے مہربانی کر کے وہ بھی تو آکے دیکھیں کہ بھئی یہ لوگ آپ کے پڑوس میں آپ کے پلے کے نیچے رہتے ہیں تو یہ ان کے بھی کوئی ہیں کل آپ نے کیونکہ اوٹ کے تیم جب آتا ہے تو یہ سب پہنچتے ہیں کہ بھئی ہمیں اوٹ دے دو ہمیں اوٹ دے دو تو ابھی اوٹ سختی آگئی ہے کسی بندے کا کوئی نقصان ہوئے تھا ابھی تو کوئی ہم نے نہیں دیکھا شادی کا جو سامان تھا بچی کا شادی تھی وہ شادی کے لیے انہوں نے غریب بندہ ہے اس نے اپنا سامان جمع کیا ہوا تھا کوئی جیز میز کا وہ بھی سب کچھ ختم ہو کے پر دائی بجے بجلی آنا جانا کی وجہ سے آگ نے مکان نے آگ لے ری اور مکان کے اندر بچے اور بندے اور خدا نے بچائے بان نکل گئے اور سامان جو بھی تھا سونا چاندی اور نگد رکم وغیرہ سب جل کر ریگ ہو گیا تقریباً چار پنچ لکھ روپے نگد بھی تھے سونا چاندی بھی تھی پاسپورٹ وغیرہ یہ بہت سے سامان مطلب ہے کہ سر جل کر ریگ ہو گیا بچے کا سادی کا سامان ایک بچے کے شادی کا سامان پیار کیا ہوا تھا وہ بہت سے چلا گیا اور مکان مکمل کرک ہو کر ختم ہو گیا نیچے دوسرا گا اور بیوار جا کر دوسرا مکان بیجلی آدھی جلدیہ سی بارشہ سی بارشہ دے وجہ تو بیجلی سو بیجلی دے وجہ تو اے واقع ہو گیا تقریباً ٹائی بجے تا ٹائم آسا بیجلی سو مکانہ سن آگ چاہ گیا تھا انا سن اتنا کوشش کی تی چی جنگ کپڑے کٹ چھوڑے اور سمان چی جڑا سا سارا بیج سڑ گیا کوئی زیوارا سی اچھا اور سمان کیمتی کاغتا سی پاسپورٹا سا 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 وہ بی سا 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 بچی تی شادی دا سمان جمع کیتا سا وہ بی سڑ گیا نال لینٹر باندیا سی چھ لک روپیہ وسوہ سے رکھی دیا سی موجود وہ بی سارے سڑ گیا یعنی ایس طرح ہے چی بلکل مطلب خود چھوڑی نہیں رہی دا نو سارا مکانی سا نام دوہ پروس پیچ دوہ مکانا سا وہ دیوار چھوڑ کے تلے نال گچھوڑے وہ مکانا سا بی پورا اچھا بی سوڑ گوڑی نو اللہ خیر کے انسانی نقصان خونوشو باقی چھ کم دی دکور ہر سستاس و دمخی دی پاگے کہ قیمتی ہر سا چھ دی ختمشوڑی دی جو خودی غریبانان دی دکور ہر سارا مکانا ساری ہر سارا یدخوڑی نو اللہ خیر سے کنگوڑی خود ربانان دی سور رژ گوڑی نو اللہ خود کو تشکی دی اس جدی فوق کو تشکی دی نو اللہ خود رژ گوڑی نو اللہ خود رژ گوڑی نو رژ گوڑی نو اللہنگوڑی نو موسیقی موسیقی